جی اسلام علیکم ایوری باڈی دس اس محمد جہانگیر فرم روڈ ٹو جی ایر ایس چینل اچھا آج میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا کہ ایل ایف ٹی ریپورٹ جو آپ کے لیور فنکشن ٹیسٹ کی ریپورٹ ہے اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں مینولی اگر آپ کو فیٹی لیور ڈائیگنوز ہوا ہے فار اوبیسٹی یا کسی اور وجہ سے یا ہیپیٹیٹس سی کی وجہ سے تو ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایل ایف ٹی ریپورٹ جو ہے نا وہ اس کا آپ چیک اپ کریں گے بلڈ کا تو اس میں سے جو ہے نا آپ اس کے جو فنکشنز ہیں جو لیور کے ان کے پارٹس کو آپ کیسے ڈیوائیڈ کر سکتے ہو اور ان میں جو ہے نا اپنا جو انزائمز بغیرہ ہوتا ہے بسیکلی یہ ایک انزائم ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کا آپ کو کیسے تقمینا ایکار لگانا ہوتا ہے آجا یہ ریپورٹ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ نے شوکت خانم میموریل کینسر ہاؤسپیٹل اینڈ ریسیر سینٹر سے کرانا ہے اس کو کیونکہ یہ بالکل اتھینٹک ریپورٹ ہوتی ہے اور یہ لاہور میں یہ اسلام آباد میں اس کا جو ہے نا اپنا سینٹرز بغیرہ ہیں وہی سے لیبارٹری سے چیک ہو کے یہ آتا ہے تو یہ میں نے خود کا کرایا تھا میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں کہ یہ نارمال اس کا کیا ہے اچھا مختلف لیبارٹریز میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں اس کے جو ہے نا انزائمز بغیرہ تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا جیسا کہ شوکت خانم کی اگر ہم بات کریں تو ٹوٹل بلیو رو بین ان کی یہ ہے کہ نارمال جو رینج ہوتی ہے وہ ہے ون پوائنٹ سیرو ٹھیک ہے ملی گرام یا اس طرح سے میرا نکلا ہے ون پوائنٹ ٹو ٹو وہ میں سارا آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بعد ایل ٹی ہے وہ ہے ٹین ٹو فورٹی ون نارمل رینج لیکن جہاں پہ میرا ہے ففٹی فائیو ٹھیک ہے اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے ویسے نارمال جو منز ہیں نا ان میں ایل ٹی زیادہ ہوتے اور ای ایس ٹی ای ایس ٹی جو نارمل رینج ہوتی ہے وہ ہے ٹین ٹو فورٹی یہ اپنا شوکت خانم کے مطابق لیکن اس کا میں آپ کو پروف دوں گا یہ اس میں میرا نکلا ہے ٹوئنٹی ایٹھ اور ایل ٹین فوٹو سپیر جو ہے نا وہ چالی سے ایک سو نتیس میرا ہنڈرڈ ہے اور یہاں پہ جی جی ٹی کی اگر ہم بات کریں تو آٹھ سے ایک سٹھ ہے اور میرا یہاں پہ بندھ رہا ہے نارمل ہے بالکل اور ٹوٹل پروٹین جو ہے نا وہ ریکوائیڈ ہوتی ہے سکس پوائنٹ زیرو سے ایٹ پوائنٹ زیرو اور میرا ہے ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی فور یہ جو ریٹ مارک آپ کو شو رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا مطلب ہے آپ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نہیں ہے میں اس کو سینٹیفکلی پروف کروں گا تو یہاں پہ الپومین کی اگر ہم بات کریں تو وہ 3.5 سے لے کے 5.2 تک اور میرا 5 ہے اور گلوبل لین کی اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو وہ 2.0 سے لے کے 3.5 ہے اور یہ دیکھیں میرا 3.24 یہ بھی نارمل ہے اچھا یہ جو ڈریڈ آپ کو یہاں پہ شو ہو رہے ہیں حساب کتاب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ زیادہ ہیں جیسے کہ یہ بلورو بین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایل ٹی ایل ٹی اور ای ایس ٹی مطلب لیور کے دو پارٹس ہوتے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ تو ان میں سے آپ کو یہ شو کرتا ہے کہ یہ آپ کا کون سا پارٹ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے اور کون سا نہیں کر رہا تو یہاں پہ ایل ٹی میرا زیادہ شو رہا ہے ففٹی فائی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نارمل رینج یہاں پہ فورٹی ون ہے لیکن میں آپ کو گوگل کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ لکھتے ہیں ایل ٹی نارمل ریپورٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نارمل ایل ٹی ٹی ریزلٹ کین رینج فروم سیون ٹو ففٹی فائی یونٹ پر لیٹر تو میرا بھی ففٹی فائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریپورٹ میں یہ بالکل نارمل ہے اور لیولز آر نارملی ہائیر آہ ان منز تو یہ منز میں جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے تو اچھا بلورو بین کی اگر میں یہاں پہ بات کروں تو یہ ون پوائنٹ ٹو ہے اور یہ ون پوائنٹ زیرو یہاں پہ نارمل لکھا ہوا ہے لیکن ابھی آپ بلورو بین کی نارمل رینج لیور میں چیک کریں تو گوگل کریں تو یہاں پہ آپ کو شو ہو سکتا ہے نارمل ریزلٹ فاردہ ٹوٹل بلورو بین ٹی سٹر ون پوائنٹ ٹو میلی لیٹر اور میرا بھی ون پوائنٹ ٹو ہے اور یہ بالکل نارمل ہے اور ابھی یہاں پہ اگر ہم ٹوٹل پروٹین کی بات کریں تو یہاں پہ سکس پوائنٹ زیرو سے ایٹ پوائنٹ زیرو اس کی نارمل رینج ہے اور یہاں پہ شو کر رہا ہے ایٹ پوائنٹ ٹوئنٹی فارد تو یہ بھی اس کو بھی سرچ کر لیتے ہیں یہ آپ لکھیں گے ٹوٹل پروٹین ان لیور فنشن ٹیسٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی یہاں پہ جو اس کا ریزلٹ شوہ رہا ہے اس کا جو ریزلٹ شوہ رہا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں سکس پوائنٹ زیرو سے ایٹ پوائنٹ تھری گرام پر ڈیسی لیٹر ہے اور یہاں پہ ایٹ پوائنٹ ٹو فور ہے یہ بھی بالکل نارمل ہے اچھا یہ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ جی یہ ایل ٹی مطلب زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ بالکل نارمل ہوتا ہے فیفٹی فائیو ہے اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ مختلف آل لیڈی آپ کو بتا چکا ہوں لیبارٹریز کی اپنی رینج ہوتی ہے تو اس میں ان کا یہ مائل سٹون ہوتا ہے کہ اس میں اگر رہتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک امریکن ڈاکٹر ہے ڈاکٹر ایرک برک ان کی تھوڑا سا پریزنٹیشن تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایل ٹی اور ایس ٹی کی جو نارمل رینج ہے وہ آپ کو کیا بتائیں گے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے مدلہ بے ایل ٹی چلا جاتا ہے بعض لوگوں کا ہے جی اپنا فیفٹی سک سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ پریشانی والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ایک آور مدلہ بے ٹیسٹ وغیرہ کرنا پڑتا ہے میں آپ کو ریکمنٹ تو نہیں کر سکتا دکٹری آپ کو کر سکتا ہے تو اس میں سے جو ہے نا وہ پھر اس اس کا مدلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا لیور خراب ہو رہا ہے تو اگر فیفٹی سکس سے جو ہے نا یہ ڈیسی لیٹر سے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ اس بیماری کو جو ہے نا اپنا ڈیاغنوز کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی حساب سے اس کا علاج ہوتا ہے تو لیور کے جو فنکشنز ہیں یا لیور کا خراب ہونا وہ ایک مطلب ہے کہ دو ریزن ہو سکتے ہیں یا تو الکوہلک ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے نان الکوہلک جس کو نیش بولتے ہیں تو اگر آپ اس پہ دھیان نہیں دیتے اور آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کراتے تو اس میں اگر آپ کے فنکشنز وغیرہ کلیر نہیں نکل دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو لیور ہے وہ ایٹ ڈی اینڈ آف تا ڈی سیروسس کی طرف چلا جائے سیروسس ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں لیور ہارڈ ہو جاتا ہے بالکل اور اس میں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا اپنا یوں سمجھ لیں کہ بالکل ہارڈ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کو کینسر بھی لیڈ کر سکتا ہے تو یہ آپ کو فلی اوائیڈ کرنا چاہیے اپنی آپ کا جو اگر نان الکوہلک لیور ہے مطلب ہے کہ فیٹی لیور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ ڈننے والی بات نہیں ہے آپ کو جسٹ اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کو چینج کرنا ہوگا آپ مطلب ہے کہ جو ہے نا جو ہیلدی ڈائیٹس ہیں وہ کھائیں گے یہ تلی ہوئی چیزیں جو بزار کی چیزیں ہیں ان سے آپ فلی اوائیڈ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ سلات کا یوز کیجئے اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے اپنا ٹین پرسنٹ ویٹ لاؤس کیجئے آپ کا جو لیور فنکشن ہے وہ فلی کام کرے گا اور آپ کا جو لیور کا فیٹ ہے وہ برن ہوننا شروع ہو جائے گا اور ایڈ دی اینڈ آف دا دے میرے خیال میں ایک ڈیٹھ سال لگے گا کیونکہ دس پندرہ بیس سال کا جو آپ کا لیور میں ہے وہ فیٹ وہ کلیر ہونے میں تقریبا سات سے آٹھ منس لگتے ہیں آپ اگر فلی اس کی کیئر کرتے ہو اور ایکسسائز کرتے ہو تو اس میں ڈرنے والی بات بلکل نہیں ہے جو الکوہلک مطلب ہے لیور کا ہے فنکشن تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایڈ دا ایڈ ونس آپ کو جو ہے نا اپنا یہ دارو وغیرہ جو ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا کیونکہ یہ آپ کے لیور کو جو سائیروسز کی طرف لے گی جاتا ہے یہ اس کا فلی ایک مطلب اہم کردار ہوتا ہے تو یہ ویسے ویڈیو تھی نارمل یہ میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں ویسے ایک مطلب ایک انفرمیشن آپ کے لیے شیئر کرنا تھا جو کہ ریل اور فیٹ کے اوپر مبنی ہے کوئی جوٹی اس میں بات نہیں ہے آپ کو بتا دیئے کہ آپ اپنی جو اپنا ایل ایف ٹی ریپورٹ ہے اس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اور آپ کو ڈیفینیٹلی کرانا چاہیے آپ کو پتا تاکہ لگے کہ آپ کا جو لیور کا فنکشن ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے کوئی اس میں کوئی خرابت تو نہیں ہے یا ہیپی ٹیٹس تو نہیں ہے تو یہ سارا ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ انفرمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس فور واشنگ دس ویڈیو